شوکت بسرہ نے ابھی شیر آلی کو دھوکہ رکھ دیا شوکت بسرہ نے کہا کہ منافقہ چھوڑے دکھائیں گی عیرت اور حوصلہ کریں اور حوصلہ کر کے جنرل فیض حمید پر اور جنرل باجوہ پر اور جی جیس نے تمہارے ساتھ جو جو کیا ہے اس کو پکڑیں اب تو سنٹر میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی ہے ہماری بات چھوڑیں آج جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہے لیکن جو جی جیس کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو خط لکھا ہے جیس نے ان کے خلاف لوگ آپ لوگ جو ہے بورے ہیں بجائے کے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ دوگلاپن ہے آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا بار بار نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو لیکن اب آپ بوٹ کو عزت دینے لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم چور ہو معافی مانگو ہم سے تم نے جو ہے ہماری سیٹے چوری کی ہیں ابھی شیر آلی نے کہا کہ آج اپنی خواتین یاد آگئی ہیں آپ لوگوں نے کلسوم نواز صاحبہ کے بیماری کمزاک اڑ آیا تھا اور آپ لوگوں نے نواز شریف کی والدہ کی جنازے کو کندانہ دینے پر بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ ان کو مزاک بنایا تھا اس کے اوپن ان کی کیا گرمہ گرم بحث ہوتی ہے اس نے ذرا آج آپ کی سینٹر میں بھی حکومت ہے آپ کے ساتھ جو جنرل فیل صاحب نے کیا جو باجباز صاحب نے کیا جو باکیوں نے کیا بسم اللہ کریں آج اچھا میری بات بسنیں ابھی ججز کی بات ہو رہی تھی کیا ہوئے چھے ججز نے لیٹر لکھا ان کے لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کی پگڑیوں کا فوٹبال بنا دیں گے آپ کو یہاں پر ان کے کیا کام بنتا تھا ٹورنی جنرل کا کیا کام بنتا تھا وزیر قانون آج تارد صاحب کس کے ساتھ کھڑے یعنی کہ آپ ہماری بات تو چھوڑی دے نا ججز صحافی کیا کہہ رہے ہیں عرش شریف کے قتل کا کیس کہاں پہ چلا گیا عمران ریاض کے بات تو سن لیں آج آپ کا دور آ گیا نا عمران ریاض کا کہاں چلا گیا ایک شاعر اس کا کیا قصور ہے بات صرف اتنی ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ٹرینڈ یہ چلا رہے ہیں نا ہم ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دی ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اب یہ آخری حربہ ایک سال ہو گیا ہے درا کر دھمکا کر کاروبار بند کر کسی کو پریس کانفرسٹ着 کرا کر ساڑی گال ہو گیا ساڑی گال پھائی توارڈی عوام pen لڑ گال نہیں ہو گی دیکھو میری باپس میں پھر اکمل کرلوں میری باپس آئی گی عوام کو منصور بھائی میں پھر کہوں ان کو کہیں کہ یہ جو آپ نے الیکشن چھرا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر بڑا پن ہوتا ووٹ کو عزت دو انہوں دین دیاں دے نا بھوٹ دی عزت بہت ایک رہا لوگ پر ایک رہا ہوں تو آئیں میں آپ کو اوپن چیلنگ دے رہا ہوں سن تو نے آبد شیر علی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں نا آبد شیر علی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں انہیں کہیں کہ میرے ساتھ مل کر مطالبہ کریں چیف جسٹس کازی فائزدہ صاحب کے بنائے فل کوٹ اس کے لیے آٹھ سنے آٹھ مائی کے اوپر اور آٹھ فروری کے اوپر کریں میرے ساتھ مطالبہ آٹھ مائی کے اوپر نہیں نہیں اب اس بات پہ آجائیں اچھا میری گال تو اچھا میں آپ میری ایک دونوں سے ریکویسٹ ہے میری دونوں سے ریکویسٹ ہے میری دونوں سے ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو سر اردو کا چینل ہے اردو میں بات کریں میں صرف کہہ رہا ہوں اردو میں بات کریں مطالبہ کرنے لگے ہیں کیف جسٹس کازی فائزدہ سے آٹھ فروری کا جیوڈیشل کمیشن اور آٹھ نو مائی والا بنوائیں ہم تیار ہیں بھائی جن ہم تیار ہیں یہ انہوں نے بھاگنا نہیں اس بات ہے مرسور علی بھائی سنے نے سہینا وہ سر وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں ان کی بات عابد صاحب کی سنیں بات یہ ہے کہ ان کو مسئلہ یہ ہے سنتے سہینا دیکھو انہوں نے ایک برگیڈ بٹھائی ہوئی ہے چیف جسٹس کے اوپر فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر گالی دینے کے لیے ان کا سوشل میڈیا پہ یہ جو ان کو جاجب پسند نہیں آتا یہ اس کی ایتحی کر دیتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اب ان کو پتا ہے مہنگائی کا گراف تیزی سے نیچے جا رہا ہے آٹا آٹھ سو سے ہزار فی بیگ نیچے چلا گیا مہنگائی کا گراف نیچے آ رہا ہے تنو کدیز چیزیں اپنے پنوں لیتی ہیں توبہ 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 آپ مجھے بتائیں کہ یا عابد صاحب یہ کیا بات ہوئی ہے عابد صاحب یہ آپ نے کیا جملہ کا ہے آبد صاحب یہ یہ کیا بات ہوئی ہے عابد صاحب یہ آپ نے جملہ کیا کہا ہے عابد صاحب یہ جملہ واپس لے لیں عابد صاحب یہ جملہ واپس لے لیں ان کو وہ بزدار نہیں ہے پنجاب کا سربراہ اس طرح بزدار نہیں ہے عابد صاحب آئے جو چلا رہے ہیں پنجاب کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں میں تردے کو کہنا ہے منصور صاحب اجازت ہے بولنے کی سر بولیں بولیں آپ پچھلے چار سالہ جنہیں نے گناہ کی تک قوم سے معافی ہوا کے پھر آگے میں چلتا ہوں جو آپ دے دوں سر وہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا عابد صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا ہے عابد صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے مجھے گئے ہونا دے پھر میں توسی ذاتی آتی ہے پھر رضی کی دے اور پاس ہے توباری کی بات کیا میں بھی دے واریاں دا دے توسی اس کشتی دا حصہ رہے ہو پہلا تیری واری خیر ہے کوئی نہیں اسی اپنی جماعت دنال کھڑے چلے بات یہ ہے کہ منصور صاحب کہ اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے آپ کو عوامی نمائندوں کی توہین کا کسی قانون آئین نے اختیار نہیں دیا ٹھیک میری غزارش ہے کہ آپ بجائے ملک ان لڑائیوں کا میں نے بھائی سے ایک ریکویسٹ کی ہے پھر بسہ صاحب آپ بات ہی نہیں کرسے بہتر ہے کہ آپ اپنی اپنی بات یہ جو لڑائییں ہیں جو ملک کے اندر حالات ہیں آپ اس چیز کے مطمل نہیں ہیں آپ کسی کو گالم گلوچ نہیں دیں آپ کسی ہیڈ لائن کا حصہ نہیں بنیں ججز کے فیصلے بولتے ہیں ان کی زبان نہیں بولتے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیں گے ہم ایک دوسرے کا اترام نہیں سیکھیں گے پولرائیزیشن کریں گے آگے پولرائیزیشن کا نتیجہ کھمیازہ بکتریں جو یہ اب سر بات کر رہا ہے رعوف کے ساتھ ہوا میں نے اس کو کہا کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے رعوف کے ساتھ رعوف کے ساتھ چھوڑ کے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ کسی محسن بیک کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کسی surfی جو ہمارے بائی کو گولی ماری تھی افسار عالم صاحب افسار عالم صاحب کو گولی ماری تھی آپ نے بڑا مذاعر کھوڑایا تھا میرے بڑے بائی افسار عالم کا آپ کے دور میں لگی آپ بتائیں کہ کس نے افسار عالم کو حملہ کیا ارسال نے نا افسار عالم کو جب گولیاں لگی آپ مذاعر کھوڑاتے تھے بھائی آپ مطرمہ قصور نواز شریف صحبہ کی بیماری کا مزاق اڑاتے تھے آپ کو اپنی مرتبہ یاد آگیا کہ ہماری بیٹییں ہیں وہ کسی کی ماں تھی وہ کسی کی بہن تھی وہ کسی کی بیوی تھی وہ وزیر آدم نہیں تھی آپ نے قلسوم نواز شریف صاحبہ کا مزاق اڑایا آپ نے مروم شریف صاحب کا مزاق اڑایا آپ نے ان کی والدہ کا جب وہ نواز شریف صاحب کندہ دینے نہیں آیا آپ نے اس میں بھی سیاست کی کیا وہ کسی کی ماں نہیں تھی چلے نواز کسی کی بیٹی نہیں تھی شاکت صاحب سے جواب دلیں اس لیے کہا میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنی چادر پھلائیں جتنے آپ کے پاؤں ہیں شاکت صاحب اگر آپ اپنی چادر سے پاؤں کو باہر لے کر جائیں گے ملک کا بھی نقصان کریں گے آگے آپ نے پاکستان کی قوم کا جنادہ نکالا شاکت صاحب آپ پائزیں باتیں کتے کیتی ہیں چلو شاکت صاحب مزہور بھائی ایک منٹ ایک منٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جیجز کی بار بار بات کر رہے ہیں نا اس وقت چلیں ہمیں ساتھ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور ایک سال سے ہو رہے ہیں جیجز کے ساتھ کون کر رہے ہیں جیجز سن تو لے نا چھے جیجز نے لیٹر لکھا کیا لکھا ایسے نہ کریں نا لاہور آئی کورٹ کے سن تو لیں لاہور آئی کورٹ کے جیجز شاور آئی کورٹ کے جیجز آپ اندازہ لگے ہیں کہ کس طرح کی شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسی بات ہے آپ جب الیکشن شوری کر کے آئیں گے آپ کے پاس کیا جواز ہوگا ہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی فلانے فلانے کو قبر سے نکال کر جو ہے ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے لیکن جو زندہ ہے ان کے خلاف یہ معاملہ جو اپنا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے ایسی بات ہے ان کے گوڑو گٹوں میں جو ہے وہ پانی نہیں ہے وہ دم ہی نہیں ہے کہ یہ سٹینڈ لے سکے یہی وجہ ہے کہ باہر بیٹھ کر تو نواز شریف صاحب جو ہے بڑا للکار رہے ہوتے تھے کہ میں گریبان پکڑوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن جب پاکستان آئے ہیں تو پھر اپنی جو ہے پالیسی ہی چینج کر لی اور ووٹ کو عزت دیتے دیتے جو ہے ووٹ کو عزت دینے لگ گئے اور یہاں پر بھی جسی یہ مزاق کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مزاق اڑایا اس کا مزاق اڑایا جنازے کا مزاق اڑایا کہ اس کو کندہ نہیں دینے آئے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ کلسوم نواز جتنا عرصہ بیمار رہی ہے آپ لوگوں کے جس طرح نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں ملک سے فرار ہوئے ہیں تو ان چیزوں سے جب آپ اتنے ڈرامے بازی کریں گے آپ کی صحیح چیزیں بھی ظاہر سی بات ہے پھر صحیح نہیں لگیں گے عوام کو وہاں بھی مشکوک ہوں گے اور جب آپ مطلب کہ ابھی ان جنرلوں کی گود میں بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے یہ کندہ نہیں دینے آئے تھے اپنی والدہ کو اپنی باپ کے جنازے پر بھی اسی طرح یہ نہیں آئے تھے اسی طرح اپنی بیوی کے جنازے کو جس طرح انہوں نے پارسل کیا مطلب کہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے اور اس کا سارے کا سارا قصوروار مطلب کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ انہی نے ان کے اوپر مقدمات بنایا تھے میں نہیں کہہ رہے خود کہتے ہیں پھر آج انہی کی گود میں بیٹھ گئے ہیں تو مجھے تو انتہائی جو ہے ان سے شرمند کی محسوس ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے کہ یار آپ اندازہ لگائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ کرنے والے اگر آپ حق پہ تھے لیکن حق پہ نہ بھی ہوں بھلے آپ چور ہوں بھلے آپ کی کرپشن کا پیسہ ہو لیکن جنازوں تک میں آپ جب شرکت نہ کر سکیں تو آپ کے اندر ایک لاوہ اٹھنا چاہیے تھا ایک زہر ہونا چاہیے تھا جو کزائی سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ کو مفاد زیادہ عزیز ہے آپ کو سیٹ عزیز ہے اس کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ در گزر کر کے آج ان پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر مقدمے بنا رہے ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کیا کہنا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرورت ہے موسیقی